وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْوَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَمِيلًا اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی اگر زاد راہ ہے خرچہ ہے جانے آنے کے خراجات مہیا ہیں اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے کوئی انتظام ہے کھانے پینے کا گزارے کا نان نفکے کا تو آپ پر حج فرد ہو گئے اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا ہے تو بڑے گناہ میں مقتلع ہے جیسے ہی فرضیت ہو جائے پہلا کام جو ہے پہلا قرض جو ہے یوں سمجھئے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں پر یہ لام جو آتا ہے لام اور علا لام کسی کے حق کے لیے علا کسی کے اوپر حق ہونا وَلِلَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعْ اِلَيْهِ سَبِيلًا یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر لوگوں کے ذمہ یہ طرز اللہ ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جائیں تبعہ کریں اور جو بھی اس کے مناسق ہیں ادا کریں اور وہی پر قربانی کا بھی ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوبَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن مَحِيمَتِ الْعَامِ فَقُلُوا مِنْهَا وَاتِعْمُ الْبَاعِسَ الْفَقِيرِ اسی کے اندر جو ہے مناسق کے اندر قربانی بھی ہے افریقہ میں آپ کو معلوم ہے شمالی افریقہ میں زیادہ تب لوگ جو ہیں جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ہم ایسے ہیں لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا انتہائی سیاہ رکھ شکلیں جدہ ہیں زبانیں جدہ ہیں لیکن سب کے سب جو ہیں ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے ہے ایک ہی نغمہ کہیں واضح کہیں مبھم وہ ایک ہی بلسہ لبیق اللہ منبیق لبیق لا شریک لکا لبیق اند الحمد و نعمت لکا والملک لا شریک لکا اب یہ ترانہ ہے توحید کا ترانہ ہے اور گونج رہی ہے اس وقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس ترانے کے ساتھ کیونکہ تھوڑی دوڑی دیر کے بعد نئے کافلے داخل ہو رہے ہیں ابھی ایک کافلہ جو ہے اس نے صحیح مکمل کی ہے اس کا شامل ہو گیا ہے بلکہ اس کے دوران ہی ابھی اس کا ختم نہیں ہوا گیا تیسرا کافلہ چلا رہا ہے وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک نقشہ آپ کی نگاہوں سے دیکھا ہے مدینہ منورہ سے اور مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں تھی مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے مسلسل کہیں اس کے اندر وقفہ ہی نہیں اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہو رہے ہیں زبانیں جدا ہیں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے تو بغیر بولے سمجھ میں آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے سب کے لئے محبت ہیں ہمارے بھائی ہیں سمام مسلمان ہیں بعض کے اندر یہ محبت کا نزوہ سیادہ ہے ترکوں میں انڈو پاکستان کے لوگوں کے لئے بہت 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 ہے اب وہ بات جو نہیں کر سکتے سمجھا نہیں سکتے لیکن ان کی آنکھوں سے ان کی انداز سے وہ محبت تبقی پڑھتی ہے تو عالم گریت جو ہے اسلام ہمہ گریت عالم گریت آفاقیت اس کا جو مظہر مطلقہ وہاں تھا پھر یہ کہ ہمارے ہاں کی جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں اہلِ حدیث ہیں ہنفی ہیں مالکی ہیں شافعین ہیں حملی ہیں یہ کام بھی کیا ہے آکر انہوں نے آلِ سعود نہیں ورنہ اس سے پہلے جو ہیں وہ چار مسلح علیدہ تھے وہاں پر چار جماعتیں علیدہ ہوتی تھے یہ ہنفی مسلح ہے یہاں پہ حلفی امام ہے وہ پڑھائے گا یہ شافعی مسلح ہے شافعی امام ہے وہ نماز پڑھائے گا تو یہ جو ایک تفریق وہاں بھی موجود تھی کنوں نے ختم دیا ایک امام کے پیچھے جماعت ہو گیا اسی میں ہنفی بھی ہیں مالکی بھی ہیں شافعی بھی کچھ ہیں لوگ جو زیادہ جن کے اندر کوئی زہر زیادہ گھل گیا ہے فرق واریت کا وہ پھر نہیں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر محروم رہتے ہیں اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو معابین کے پیچھے ہماری نماز میں ہوتی ہے لیکن نہیں عام طور پر ایسا نہیں ہے عام طور پر سب لوگ جمع ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ایک سب سے بڑا مشادہ جو ہوتا ہے جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج میں یہ انیس سو باسٹھ کی بات ہے تو میں نے محسوس کیا یہ نماز کے اندر اختلافات جو ہیں اسلام مسلمانوں میں صرف اتنے ہیں کہ جس سے جماعت نہیں ٹوٹتی اختلافات ہیں رفعہ دین ہے یا نہیں ہے عامیر بالجہر ہے یا نہیں ہے اختلافات تو ہیں لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی وہ جو ڈرل ہے جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے آرمی کریڈ ہو رہی ہے وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے میں نے جب سوچا اگر کسی مستق کے نصدیک رکوبی دو ہوتے جیسے سجدے دو ہیں تو وہ لوگ تو ایک رکوب کے بعد دوسرا رکوب کرتے اور باقی لوگ سجدے میں چلے گئے ہوتے ہیں جماعت ٹوٹ جاتے ہیں یا اگر کسی کے نصدیک ہر رکعت کے اندر جیسے رکوب ایک ہے سجدہ بھی ایک ہی ہوتا تو کوئی لوگ تو ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں دوسرا سجدہ کرنے ہوتے ہیں جماعت ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کس کی حکمت ہے کس نے یہ کہہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ میں رنگہ رنگی بھی ہو ایزاق اس چمن کو حضیب اختلاف سے اختلاف بھی ہے رفعہ دین بھی ہو رہا ہے عمین بھی جہل بھی ہو رہا نہیں بھی ہو رہا ہے سب کسے لیکن کوئی استعمائیت نہیں ٹوٹ رہی ہے یہ وہ یوں سمجھئے کہ یہ زندہ موجزہ ہے اسلام کا کہ چودہ سو برس بیٹ گئے ہیں اور کتنے بڑے علاقے میں یہ اسلام پھیلا ہے اور یہ کہ مختلف بسالک موجود میں آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے حالفی ایک علاقے کے اندر آپ کو ملے ہیں گے صرف شافی ہندوستان کا بھی مغرب عیسائی کے صرف شافی ملیں گے آپ کو اس سے آنگے آپ جائیے چونکہ یہ عرب تاجروں کے ذریعے سے ایمان لائے ہیں یہ لوگ سری لنکا کے لوگ ہیں اندونیشیا کے لوگ ہیں نلیشیا کے لوگ سب شافی ہیں ہندوستان میں چونکہ اوپر سے شمال سے آیا ہے اسلام یہ ترکوں کے ذریعے سے آیا ہے اور وہ کٹر خنفی تھے یہاں خنفیت آئی ہے ترک جو ہیں کٹر خنفی یہ ترکی تو تھے جو آئے تھے یہ کون تھا محمود غزمی کون تھا سبکتگین کون تھا علبتگین کون تھا مختیار کاکی کون تھا قطم الدین مختیار یہ کون تھے سرکٹرک اور ترک بھی کون غلامان خاندان نے غلامان یاد کی دی لیکن بھارہ ان کے سرے سے جو اسلام کے ساتھ آیا ہے وہ خالص حرف کوئی حرف نہیں وہاں جا کر سب جمع ہو جاتے ہیں ایک وحدت کے اندر تو یہ چلوں مشاہدات وہاں کے ہوتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں جس کا کہ قرب کے اوپر بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے